السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسانن الیومی دین اما بعد یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا حالانکہ شعبان کی اگر اب دیکھا جائے مغرب کے بعد کا جو وقت شروع ہو رہا ہے بارہ شعبان شروع ہو چکے ہیں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر میں جو بات لکھ رکھی ہے قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَ ہر چیز مقدر ہوتی ہے شعبان کی روزوں سے متعلق رہ رہ کر کے سوال آتا ہے کافی لوگوں کی طرف سے تو میں نے مناسب سمجھا کہ شعبان کی جو تتوعات ہیں یعنی جو نفیل روزوں سے متعلق جو بات ہے اس سے متعلق میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ کر دوں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ شعبان کے مہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کر دیتے ہیں خوب کثرت سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو متفقن علیہ ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی الجامعہ الصحیح کی صحیح بخاری میں کتاب الصوم اور صحیح مسلم کی کتاب الصیام ام الممن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم استقمل صیام شہرین الا رمضان یعنی ایک عام بات بتائیں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کسی مہنے کے روزے رکھتے تیز دین یا انتیز دین تو وہ رمضان کا مہنہ لیکن دیگر جو گیارہ مہنے ہیں ان میں نفیل روزوں کے اگر بات کریں گے تو کہا کہ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ سِيَامًا اَكْثَرَ سِيَامًا فِي شَعْبَان کہ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ سِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَان اگر نفیل روزوں کے بات کریں گے بقیہ سارے گیارہ مہنوں میں تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ اس حدیث سے بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کا جو مہنہ ہے وہ تو فرض ہے روزے مکمل مہنہ روزہ رکھنا ہے اس میں بقیہ مہینوں میں سب سے زیادہ احتمام کرتے تھے شعبان میں روزوں کا نفیل روزوں کا ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی کہ کان یسوم شعبان کلہ کہ مکمل پورا مہنہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے پورا مہنہ تو یہ ایک طرح سے مبالغہ ہے یعنی ام الممین عائشہ رضی اللہ عنہ مبالغہ سے کام لے رہی ہیں یہ بتانے کے لئے کہ اس قدر زیادہ روزہ رکھتے تھے یہ بتانا مقصود ہے کیونکہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اس میں اس کی وضاحت ہے حدیث کی تفسیر حدیثی سے کہ کان یسوم شعبان کلہ کان یسوم شعبان اللہ قلیلا یعنی مکمل شعبان کا مہنہ روزہ رکھتے تھے سوائے چند دن ایسے تھے جس میں روزہ نہیں رکھتے تھے تو مکمل کا مطلب یہی اغلب یعنی مبالغہ ہے ایک طرح سے اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ اللفظ الثانی مفسر لللفظ الاول کہ کان یسوم کلہ یہ پہلا لفظ ہے اس کی تفسیر آگیا رہی ہے کہ کان یسوم شعبان اللہ قلیلا سوائے چند دن چھوڑ کر کے بقیہ پورے دن روزہ رکھا کرتے تھے یعنی اتنی قصرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہنے میں جو اس خدر روزے رکھتے تھے آپ کو یہ چیز بہت مرغوب تھی بہت پسند تھی اللہ کے رسول کو ایک حدیث مبارکہ ہے جو سنن ابی دعوت کی کتاب السوم حدیث و عائشہ ہی اور حدیث صحیح ہے سنہ دن شیخ علبانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام الممین عائشہ نے کہا کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسومہ شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مہنہ شعبان کا تھا کہ اس میں آپ روزہ رکھتے تھے یعنی نفیل روزوں کے اگر بات کریں تو اتنی کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہنے میں ایک بات ہو گئی مکمل دوسری بات آپ علیہ السلام شعبان کے مہنے میں اتنی کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اتنی کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ام الممین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے جو حدیث پیش کہنا آپ کے ساتھ میں نے سنا ابی دعوت وغیرہ کی اس کے آخری الفاظ ہیں ثُمَّ يَسِلُهُ بِرَمَضَان یعنی رمضان شعبان میں اتنی کسرت سے روزہ رکھتے تھے کہ کبھی کبھار یعنی تیسوان دن ہوتا تھا شعبان کا یا ان تیسوان دن ہوتا تھا اس دن بھی روزہ رکھتے پھر رمضان کے پہلے دن بھی روزہ رکھتے مسلسل اتنی کسرت سے یعنی شعبان کی کچھ روزہ نہیں رکھتے تھے مثلا ہو سکتا مان لیجئے کہ پہلی شعبان کو روزہ نہیں رکھا آپ نے دسویں شعبان کو روزہ نہیں رکھا لیکن کسرت سے روزہ رکھتے تھے کبھی کبھار تو شعبان کی آخری تاریخ کو بھی روزہ رمضان کی پہلی تاریخ کو بھی روزہ یہ بھی معاملات اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم بتاظر ہوئی ایک چیز دو باتیں بتایا میں آپ کو تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ اپنی امت کو آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہم کو کہ ہم شعبان میں روزے رکھیں ضرور لیکن ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ شعبان کے آخری دن بھی روزہ رکھیں ایسا نہیں ہونا چاہئے ہمارے لئے ایسا معاملہ نہیں شعبان کے آخری دن بھی روزہ رکھیں اللہ کے رسول رکھا کر دیتے لیکن ہم کو ایسا نہیں رکھنا چاہئے کیوں نہیں رکھنا چاہئے اس لئے کہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور سنان اربع وغیرہ کی بحدیث ہے سنان اربع میں سنان اربع میں سنان اربع کے حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم بصوم یومین او یومین لا يتقدمن احدكم رمضان بیومین او یومین یعنی رمضان شروع ہونے سے ایک دن یا دو دن پہلے تم میں سے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے لا يتقدمن احدكم رمضان بیومین او یومین یعنی اٹھائیں شعبان کو روزہ رکھ رہے ہیں انتیس شعبان کو روزہ رکھ رہے ہیں شعبان کے تیس تاریخ آ جا رہی ہے تو اس میں روزہ رکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہئے رمضان سے پہلے دو دن ایسا روزہ نہیں رکھنا چاہیے ایک دن پہلے دو دن پہلے اس سے منع کیا اللہ کی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اتنی بات اللہ کی رسول نے کہا اِلَّا اَن يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُهُ كَانَ يَصُومُهُ سَوْمٌ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا انسان ایک ایسا مسلمان کہ وہ اس کی ایک ترتیب تھی جو میرا طور پیر کے روزہ رکھنے کی یا اس نے نظر مانا تھا اس کا روزہ تھا کفارے کا روزہ تھا یا اس کی قضا تھی گزیستہ رمضان کی اس کو رکھنا تھا اِلَّا اَن يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُهُ سَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ سَوْمًا وہ ایک روزہ رکھتا تھا جو اس کی ترتیبات میں سی تھی وہ چیز اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَصُمْ ذَٰلِكَ السَّوْمُهُ اس آدمی کے لئے اتنی گنجائش ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اس آدمی کے لئے سبوں کے لئے ایسی حمد افضائی نہیں کی گئی ہے یہ قابل ایک اور بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قحدیث مبارکہ حسن نبی دعوت کی بسند صحیح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزہ ہی نہ رکھیں سمجھا اِذَنْ تَصَفَ شَعبَانُ اِذَنْ تَصَفَ شَعبَانُ فَلَا تَصُمُو پندرہ دن گزر جائے شعبان کے تو پھر اس میں روزہ ہی نہ رکھیں اتنی تحقید ہی بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم وغیرہ میں وہ یہی کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا یا ابا فلان اما سمت سررہاد الشہر سررن سورتن کی جمع اس کا معنی کیا ہے کیا مہنے کا آغاز ہے مہنے کا درمیانی حصہ ہے یا مہنے کا آخری حصہ ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے اس لفظ کی معنی کو لے کر کے مہنے کا آغاز ہے یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے امام عوضائی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات ملتی ہے لیکن یہ بالکل بھی درست نہیں ہے لغت سے بھی اس کا کوئی میل جول نہیں ہے لیکن ایک ایک معنی آتا ہے اس کا مہنے کے درمیانی حصے کا امام مسلم رحمہ اللہ جس ترتیب سے حدیث لائے ہیں سرت وحاد الشہر یہ مقصود ہے کہ ایام بیغ مہنے کا درمیانی حصہ لیکن اس کا جو سب سے راجع معنی ہے امام مخاری نے باپ قائم کیا ہے باب آخر شہر مہنے کے آخری دن کے روزے یہی باپ قائم کیا ہے امام مخاری نے رحمہ اللہ اور لغت سے بھی یہی بات مطلب ثابت ہوتی ہے امام نبوی رحمہ اللہ نے اہل اللہ سے یہی بات بتائی ہیں کہ سورہ رشہر کا مطلب یہ ہے کہ مہنے کے آخری ایام کیوں اس لئے کہ اس وقت چاند کی جو روشنی ہی وہ مان پڑ جاتی ہے وہ چھپ جاتی ہے پر اثرار ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے تو اللہ کے رسول نے وہ صاحب سے پوچھا کیا اس مہنے کے آخری دنوں کی روزے رکھ لیا امام سمتہ سورہ رہاد شہر سورہ سین پر زمہ ہے یا کسرہ ہے دونوں طرح کی بات ہے زمہ کہہ رہا ہوں افون فتحہ ہے یا کسرہ ہے امام سمتہ سرہ رہاد شہر کیا اس مہنے کے آخری دن کے روزے رکھ لیا وہ صاحب نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں نے نہیں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افترت فصم یومین جب رمضان کا مہنہ مکمل ہو جائے تو آپ شوال میں اس کے دو روزے رکھ لیں جو شعبان میں آپ نے نہیں رکھا تو سرہ رہاد شہر سرہ رہاد شہر کا کیا مطلب کہ شعبان کے آخری دن کی روزے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کی جیسے کہ صحیح بخاری کے حدیث میں نے آپ کو سنایا سننا ابی دعوت کی حدیث ہے اور اس حدیث میں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک صاحب سے اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخری دن کی روزہ رکھا نہیں آپ نے گوئے کہ اُبھار رہے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا مطلب ہے اس کا امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا کہ جھنجوڑ رہے ہیں اللہ کے رسول ڈانٹ رہے ہیں ان کو رکھ لیا کہ اپنی روزے یہ معنی یہ تو منا نہیں ہو سکتا اس میں اور نہ یہ کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ جب ایزہ افطر جب رمضان کا محنہ مکمل ہو جائے شوال کا محنہ شروع ہو جائے تو دو روزیں وہاں رکھ لینا اس سلسلے میں اہلی علم جو بتاتے ہوں یہ گویا کہ اللہ کے رسول ان کو جانتے تھے کہ ان کی ترتیب میں یہ بات تھی کہ وہ جمعیرات اور اس کا روزہ رکھتے تھے یا نظر کا روزہ تھا جو بھی بات تھی وہ بات پوچھے اللہ کے رسول نے ان کو کہ ایک تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ آخری دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور ان کا روزہ تھا نا ان پر نظر کا روزہ تو واجب ہے نا رمضان کا اگر روزہ جو ہے ترک کر دیا تھا انہوں نے تو اس کے تو قضاء واجب ہے نا تو وہ اللہ کے رسول کے علمی تھی وہ بات ہو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا وہ جو روزہ تھا آپ نے رکھ لیا اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں تو کہا کہ اس کو وہاں رکھ لیا جائے شوال میں یہ مانا ہو اس کا بات اگر بات واضح ہوئے آپ کو تو یہ شعبان کے روزوں سے متعلق بات ہے آخری بات کہ شعبان کے مہنے میں اتنا احتمام کیوں کیوں کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لئے کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ تین سو تین حجر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو اسنن ہیں اس میں جو کتاب کتاب السیام یہ حدیث مبارکہ والائے ہیں اسامہ بن زید بن حارثہ سے رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں صحابہ کا شعور دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے نا اسامہ بن زید کو بہت چاہتے تھے بہت خریب رکھتے تھے سبوں کو کچھ خصوصی فضائل بھی کسی کے حق میں ہوتے ہیں تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمری میں کتنا شعور والا سوال کیا دیکھے کتنا نوٹ کیا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول لم اراکا تصوم الشہرم من الشہور ما تصوم شعبان ما تصوم فی شعبان کہ میں کسی مہنے میں اتنا روزی رکھتے ہوئے آپ کو نوٹ نہیں کیا میں اتنا دیکھا نہیں میں آپ کو جتنا کی شعبان میں آپ روزہ رکھتے ہیں کیوں ایسے اتنے دنوں میں تو روزہ نہیں رکھتے ہیں آپ ربی الاول میں ربی الااخر میں محرم میں اتنا احتمام شعبان میں آپ احتمام کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اسامہ بن زید کا احسان ہے نہیں ہے پوری امت مسلمہ پر آپ نے سوال کیا تو یہ بات اللہ کے رسول نے بتایا ہم کو یہ تیہ تھا کہ اللہ کے رسول یہ بات ہم کو بتاتے آپ کے انتقال سے پہلے ورنہ دین مکمل نہیں ہوتا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ پوری باتیں آ چکی ہیں اس میں لیکن ایک نظام ایک ترتیب اللہ سبحانہ وتعالی نے معاملی کو ایسے طے کیا کہ صحابی آکے سوال کریں گے اللہ کے رسول جواب دیں گے ایسے تو بے شمار احادیث ہیں جو سوال کی بنیاد پر آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُمْ کہ شعبان کا مہنہ ایک ایسا مہنہ ہے جس میں لوگ بہت زیادہ غافل رہتے ہیں بین رجب و رمضان شعبان کا مہنہ رمضان اور رجب کی درمیان کا مہنہ ہے آپ کو پتا ہے حرمت والے کتنے مہنے ہیں چار اس میں سے رجب بھی ہے نا تو رجب کی عظمت ایک دل میں رہتی ہے کہ یہ حرمت والا مہنہ ہے اور رمضان 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 ہے سب جانتے ہیں اس کا مقام مرتبہ کیا ہے تو گویا کہ رجب کی مہنے سے نکلتی ہیں پھر رمضان کا ایک دل و دماغ میں اسی کا جو ہے اسی کے آمد کا انتظار رہتا ہے کہ رمضان رمضان ہے تو شعبان میں وہ غفلت سی ہو جاتی ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا اَقْفُلُ النَّاسُ عَنْ اس مہنے میں اس مناسبت سے لوگ غافل رہ جاتے ہیں اور کہا کہ یہ وہ شہر ہے یہ جو شعبان کا مہنہ ہے یہ وہ مہنہ ہے اس مہنے میں بندوں کے اعمال اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس پہنچائے جاتے ہیں شوال ذو القعدہ ذو الحجہ محرم صفر صفر ربی الاول ربی الاخر جماد الاولہ جماد الاخر رجب شعبان رجب رجب سے پہلے کا دس مہنے لگ بگ یہ اتنے سارے مہنوں کے جو اعمال ہیں رمضان سے لے کر رجب تک پورے اعمال اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس پہنچائے جاتے ہیں کب شعبان میں شعبان کے مہنے میں پہنچائے جاتے ہیں تو کہا کہ فَأُحِبُّ فَأُحِبُّ اَن يُرْفَعْ عَمَلِي وَأَنَصَائِمْ کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے پاس جائیں تو میں حالت سوم میں رہوں روزے کے حالت میں رہوں اب شعبان کی کس تاریخ کو اعمال لے کے جائیں گے نہیں پتا ہے نا اس وجہ سے اس قدر احتمام لیکن ہم کو احتمام کتنا کرنا چاہئے اتنا ہی جتنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں اس سے زیادہ کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں عجر یقیناً ملے گا انشاءاللہ ہمارنیتوں کے مطابق یہ شعبان کے مہنوں سے متعلق روزوں سے متعلق بات تھی کچھ اور باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کبھی ذکر کروں گا سبحانک اللہ وحمدک شدو اللہ الہ اللہ انت استغفر واتو اللہ